بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے کالے چنے کی ریسپی پلائی ہوں یقین جائیں کالے چنے جو اتنے طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں اس میں اتنے زارے ویٹامینز پر غیرہ ہوتے ہیں ہماری صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس کو اپنی غزہ میں ضرور شامل کیا کریں تو پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اس کے لئے ہم نے دیکھیں کالے چنے کو پہلے سے ہم نے رات بھر بھگوئے تھے بھگونے کے بعد اس کو ہم نے بوائل کر لیا تو کالے چنے جو ہمارے اچھے سے بوائل ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میں نے دو عدد پیاس اور دو ٹاماتر لے لیا اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے مکسی کی جار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لینا ٹھیک ہے پیاس کو اور ٹاماتر کو اب کڑائے میں ہم نے آئل ڈالا تھا اس کو ہم نے پکانا ہے تھوڑی دیر اس کو چمچ چلاتے ہو تھوڑی دیر ہم اس کو پکاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ جب تک یہ ٹاماتر پیاس اچھے سے ہمارے پکیں گے مسالی بھی ہمارے بہت اچھے سے پک جائیں گے اور ان کا جو کچھا بنینا وہ بھی ختم ہو جائے گا مین چیزیں اس کی جو نا یہ جو سالن کا مسالہ ہے نا کالی چنوں کا وہ بہت مزیدار ہونا چاہیے تو وہ ہمارے آئیں گے بہت ہی مزیدار سا تو اس میں مسالے کیا کیا جائیں گے بتا دیتی ہوں ون ٹی سپن پیسی لائل میرچ ون ٹی سپن پیسہ دھنیا ہاف ٹی سپن ہلتی پورڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کمیہ زیادہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے مسالے اس میں چلے گا اب اسی کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے اندرکرسن کا پیسٹ تو تقریباً میں اس میں دیڑھ کھانے کا چمچہ اندرکرسن کا پیسٹ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور بس اب ہم نے مسالے کو جو بہت اچھا سا چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھونہ ہونا چاہیے کالے چنے یقین جانے کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں ویسے بھی بہت فائدے مند ہیں تو اس کو ہفتے میں نہیں دس دن میں تو لازمی کالے چنوں کا آپ کچھ سالن یا چاہوار جو بھی آپ جس طرح آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے تو لازمی بنا کے کھائیں ویسے بوائل کر کے بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں بوائل کر کے بھی بہت فائدے مند ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بھون رہا ہے اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹ اسی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے اور میری ویڈیو پہلے بار بہنچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آسان اور مزیدار ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو وہی ساری ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں خود پہلے بناتی ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے پھر بھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا زبون گیا آئل بھی سیپریٹ سے ہو گیا تو اس میں جو کالے چینلیں ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے ہم نے وہ ڈال دیئے اور دیکھیں کتنے سیمپل سا بن گیا ہے یہ مسالہ بھی اس کو لنچ میں بنا لیں اور دیکھیں وہ ہی سب چیزیں جو میں پس کیچن میں موجود ہوتی ہوں اسی سے ہمارے اتنا مزے دار ہمارے یقین جانے اور مزے دار کے ساتھ سا سب سے اچھے طاقتور چیز جو ہم چینلیں جو ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں تو بہت زبادر سے ہمارے صحت کے لئے بھی بہت اچھا سا جو ہمارا آج کا سالن بن رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو چمت چلاتے ہوئے بھی ہم تھوڑے دیر پھر اس کو مسالے کے ساتھ اچھا سا پکا لے دیں اگر آپ چاہیں تو اس میں علو بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی نہیں ڈالے اگر آپ چاہیں آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے تو آپ اس میں علو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چمت چلاتے ہوئے تھوڑ دیر ہم نے پکانے کے لئے اس کو ہم کور کر کے صرف اسے پانچ منٹ دم والی آنش پر پکائیں گے ٹھیک ہے تو چلے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چنوں کا جو سالن ہمارے چنوں کی ہے گری بھی کہلیں سالن کہلیں سبزی کہلیں کچھ بھی کہلیں بہت مچدار سے ہمارے یہ ریڈی ہو گئے تو بس اب اینڈ میں ہم نے اس میں ہرہ دھنیا اور ہری ملچ ہم نے ڈال دینا اور اس کو ہم نے کرنا ڈیش آؤٹ دیکھیں کتا جھٹ پڑ سے بن گئی بھی گیا اور ٹینشن بھی نہیں کہ آج آپ نے کیا پکانا یقین جانے یہ بنا لیں بہت مزیگے بنتے ہیں اور گھر میں تقریبا سب خوش ہوکے کھا لیں گے تو بس ڈیش آؤٹ کر لیں اس کو اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا سادے چاملوں کے ساتھ کھائیں یا ویسی چمچے کے ساتھ کھائیں بہت مزیگے بنتے ہیں بہت ایزی بہت ایجھٹ پرسی ریسی پی بہت جلی بھی بن جاتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آزی رونگے ایک اور ایسی پی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ